دوستو بائیول میں بجن سہتہ سکسٹی ٹو کی ایٹ میں لکھا ہے ہی لوگوں ہر سمیں اس پر بروسہ رکھو اس سے اپنے اپنے مند کی باتیں کھول کر کہو پرمیشر ہمارا شرن ستان ہے دوستو جب ہم بائیول میں دعوت کے جیون کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننے کو ملتا ہے کہ دعوت نے سنکڑ کے سمیں میں بھی پرمیشر پر بروسہ رکھنا نہیں چھوڑا اور سنکڑ میں بھی پرمیشر کی راتنا بہہ کرتا رہا ساتھی ستروں سے رکشہ کرنے کے لیے پرمیشر سے ساہتہ کی مانگ بھی کرتا رہا اور پھر یہ سب دیکھ کر پرمیشر نے اس کی سودی لی اور اس کو بچایا دوستو آج بھی جب کئی بار بشواسیوں پر کوئی سنکڑ آ جاتا ہے تو کئی بشواسی بشواس میں مجبوط نہیں ہونے کے قارن سنکڑ کے سمیں میں حمد ہار جاتے ہیں جس سے وہاں اس سے باہر نہیں نکل پاتے لیکن جو دعوت کی طرح آیوب کی طرح پولس اور سیلاس کی طرح اپنے برے سمیں میں بھی پرمیشر پر بروسہ رکھتے ہیں اور اس کی ارادنا کرنا نہیں چھوڑتے وہی پرمیشر کے انگرے سے سبھی سنکڑوں سے باہر آتے ہیں اور اپنی پرستیتیوں کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو منیپور سے ہمارے سامنے آئے پرمیشر کو پکا رہے ہیں جانے کی رو رو کر گھٹنوں پر پراتھنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ وشواسی جانتے ہیں کہ ان کو اس سنکڑ کے سمجھ سے صرف پرمیشر ہی نکال سکتے ہیں تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کلپ کو تو دوستو کرپے آپ سبھی بھی منیپور کی شانتے کے لیے اور وہاں پر سبھی میل جلک پریم سے رہیں اس کے لیے پراتھنا جرور کریں جس سے پرمیشر کا انگرے منیپور پر اور وہاں کے لوگوں پر ہو اور وہاں کا محول پھر سے صحیح ہونے پائے پرمیشر منیپور میں پھر سے سانتی اور پریم کو قائم کریں ایسی ہم پراتھنا کرتے ہیں آمین